اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امیدن آپ ٹھیک ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اور آپ کے گھر میں موجود انگریڈنٹ سے بن جاتی ہے آپ کو سپیشل بازار سے کچھ بھی نہیں لانا پڑھتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اس میں سب سے پہلے جائے گا ایک کپ گندم کا آٹا جائے گا اور ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑی سی کلونجی ایڈ کر لیں گے اس سے بہت ہی اچھا سا فلیور آتا ہے اور ساتھ ہی اس میں جائے گا اجوائن اجوائن ڈال لیں گے اور پھر اس میں تین چمچ بھر کے آپ نے آئل ڈال لینا ہے اب ہم اپنے ان ساری انگریڈنٹس کو مکس کریں گے چمچ کے ساتھ اور جب یہ مکس ہو جائیں گے اس میں ہم ڈال لیں گے تھوڑا سا حسب ضرورت اس میں نمک ڈال لیں گے اور نمک ڈال لیں کے بعد یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا ہم نے نمک ایٹ کر لیا انمک ڈالنے کے بعد ہم ٹیپ وارٹر لیں گے اور اس کے ساتھ اس آٹے کو گوند لیں گے جس طرح گھر میں عام طور پر آٹا گوند جاتا ہے ویسے ہم نے اس کو گوند لینا ہے آٹا جو ہے وہ نہ ہی زیادہ نرم ہو اور نہ ہی آٹا زیادہ ساتھ ہو آپ نے درمیانہ سے رکھ کے تو آٹے کو گوند لینا ہے اور بعد میں جب یہ آٹا گوند لیں گے تو اس کو ہم بیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے ریڈی ہو جائے یہ آٹا ہمارا گوند چکا ہے اس کو ہم بیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اور اس کو رکھنے کے بعد بڑھتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پر میں نے آلو لیئے تھے تین بڑی سائز کے ان کو عبال کے میش کر لیا ہے اس میں ہس بے ضرور جائے گا نمک اور اس کے بعد اس میں تھوڑی سی ڈال دیں گے حلدی اور اس کے بعد یہ ساتھ ہی کالی میچ ہم نے ایڈ کر لی ہے اور یہ ہم نے ساتھ ہی اس میں اب جائے گا یہ دھنیا باؤڈر ہشک دھنیا باؤڈر ہے اور یہ زیرہ پاؤڈر ہے زیرے کو بھوند کے ہم نے اس کو پیس لیا تھا اب اس میں ڈالیں گے تین ہری میچ بھری کٹیوی اب ان سارے انگریڈینٹس کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے میش کر لینا ہے اس میں کوئی بھی چنک نہ رہا تھے اس کے آلو کی ٹکڑے نہیں رہنے چاہیے اب جو ہم نے آٹا گوند کے رکھا ہوا تھا اس کو ہم نے دو ہیسوں میں بانٹ لیا ہے ایک اسے کا ہم نے پیڑا لے لیا ہے اب اس کی ہم ایک بڑی سی روٹی بیل لیں گے روٹی کی جو لیئر ہے وہ نہ زیادہ بھریک ہونی چاہیے اور نہ ہی موٹی ہونی چاہیے جیسے ایک عام روٹی بنتی ہے ویسے ہم ایک روٹی بنا لیں گے اور اس کو پھر فولڈ کر کے سائیڈ پر رکھ لیں گے جو ہمارا آٹا بچا ہوا تھا اس کا بھی ہم نے پیڑا لے لیا اور اس کے بھی ہم ایک روٹی بیل لیں گے جیسے ہم نے پہلے سائز کی روٹی بیل لی تھی اسی سائز کی ہم یہ روٹی بیل لیں گے اور اس کے اوپر جو ہم نے مکسچر بنا کر رکھا تھا آلو کا وہ ہم اس کے اوپر لگا دیں گے اچھے سے سارا مکسچر اس کے اس روٹی کے اوپر لگا دینا ہے اس طرح پریس کرنے سے جو روٹی ہے وہ نیچے لگ جائے گی چپک جائے گی اور آپ یہ کریں کہ ہاتھوں پہ ٹیپ کر کے تو آلو کمسالہ جو ہے وہ اس کے اوپر لگا لیں سارے کناروں تاکہ آپ نے یہ آلو کا مکسچر لگانا ہے پھر جو ہم نے روٹی فول کر کے رکھ ہوئی تھی وہ اس کے اوپر پھلا دیں گے اور اس کے جو کنارے ہیں وہ ان کو آپس میں ملا دیں گے کنارے اچھے سے ملانے کے بعد ہم لوگ بیلن لیں گے اور ایک دفعہ اس روٹی کو بیل لیں گے تاکہ مکسچر دونوں سائز پہ اچھے طریقے سے لگ جائے اب ہم ایک چھوری لیں گے اور اس روٹی کی جو کٹنگ ہے وہ باکس شیپ میں ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے تاکہ ہم پھر اس کے پیارے سے فلاورز بنا سکیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے باکس کٹنگ ہو رہے ہیں اب ایک پیس ہم اس میں سے اٹھائیں گے تو اس کو پہلے اوپر کی طرف آپ نے ٹیپ کرنا ہے ملانا ہے اور پھر نیچے والے دونوں کناروں کو لے کے ملا دینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا اچھا سا فلاور بن جائے گا یہ دیکھیں دونوں سائٹ کے کنارے لے کے تو ان کو اوپر نیچے ایسے جوڑ لینا ہے اس کے بعد ہم نے پہل لیا تھا اس میں آل ڈال لیا تھا اس کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا آپ نے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ان کو فرائی کرنا ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے ساتھ ساتھ اس کی سائٹز جو ہیں وہ چینج کرتے جائیں گے تاکہ ہمارے سنیکس ہر سائٹ سے برابر پک جائیں ان کو براؤن ہونے تک کرکرے ہونے تک ہم ان کو پکائیں گے ہمارے سنیکس یہاں پر ریڈی ہو چکے ہیں میڈیم سموسہ فلاور ہمارے بلکل ریڈی ہے آپ میڈیم سموسہ فلاور کو ایک ہفتے کے لیے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ایک ائر ٹائٹ جار لیں اس میں اس کو سٹور کر لیں اس کو چائے کے ساتھ انجوائے کریں یہ بہت ہی مزے کا سنیک ہے آپ بنائیں گے تو آپ ایک دم حیران رہ جائیں گے کہ آپ نے کتنی مزے کی ریسپی جو ہے وہ بنائی ہے بلکل ہی سادہ سے انگریڈنٹ جس میں استعمال ہوئے ہیں وہی انگریڈنٹ جو کہ ہمارے گھر میں ہر ٹائم موجود ہوتے ہیں لیکن ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا جس کے وقت سے ہمیں پتا نہیں چلتا کہ اس سے کیا کیا نئی ریسپیز جو ہیں وہ ہم بنا سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ چھوٹسی ریسپی بہت ہی پسند آئی ہوگی آپ لوگ دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں